اسلام علیکم میں آپ کا اپنا سوہل ویرک آپ کو لائف سٹائل بھی سوہل ویرک میں ویلکم کرتا ہوں عید کے پہلے دن صرف میں نے ویڈیو بنائی اور پھر تین دن میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ گرمی اتنی تھی میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلا کچھ بھی نہیں کیا آج شکر اللہ کا کچھ اچھا موسم ہے تو میں بیچھے بھی آیا اور میں نے کہا بھی بلاغنگ کر لی جائے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں کوئی کام نہیں کیا تو اب یہ خیزر آیا میں دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ گھاس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گھاس نہیں ہے یہ جنگلی جڑی پوٹھیاں ہو گئی ہیں جو ہم نے گھاس لگوایا تھا وہ یہ تھا اور جو کتنی خست حالت میں چلا گیا ہے یہ جو آپ کو نظر آیا میں چاہتے ہیں کہ پانی ملک گیا ہے کیا ہے کیونکہ پانی نینہ لیا ہے پٹ کے پہے ہیں جو ایک سفائی کی تیرانا پٹیندا بھی گیا ہے پٹیندا کی پھابیا ہے تو پھر پانی نینہ لگا ہے نہیں بہتی اچھا یہ دیکھیں ایک دن کال شام پانی لگایا تھا نا اور اب دیکھیں ہم نے کبھی پانی لگائی نہیں اب یہ اللہ حصہ رہے گا صاف ہونے کے لیے تو پھر آپ کیا کرو گے سفائی کروکے پانی لگاؤ گے ہاں قدو جی آؤ نا ہن تو سفائی کرنی ہیں دی ان پانی کرو پانی نہیں نا ان لانا میں تو سبزیاں لاؤ دیا ہوں یہ والی کیسے کہ میں نے سفائی کی تھی پائپ آن کیا اور اس کو جلدی اصحان دی گرم پانی ہے بلکل گرم پانی یہ ہمارے بنگن اور چملہ مرچوں کے اور مرچوں کے پودے بلکل مرجاز ہیں کماتروں کو یہ دیکھیں پہلے ہم ان کو محل آئیں گے اور پھر ان کو پانی رکھیں دیکھیں چملہ مرچوں کو کیا حال ہو گیا کیونکہ گرمی ہی بہت ہے بہت زیادہ گرمی ہے وہ ہمارا پڑی نہ لگاو ہے وہ مرچوں کے کچھ پورتے ہیں وہ بھی مرجاز اگن پریشن سے پانی کیونکہ پائپ تو اتنا لمبا ہے نہیں وہ درپدینے میں تو نہیں جا رہا پانی چلو دیکھتے کیا کرنا اس کو ہم اور یہ اب بھار جائے گا پانی سے یہ دیکھیں گے پیاز کچھ ہم نے بیج کیلئے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں گے بیج رس کتنا چھوٹا پیاز نہیں لیتا توٹ گی دنڈی یہ اب نکالنے پڑھیں گے ہاتھ یہ دیکھیں کال میں نے زیادہ تماتھ رکھا رہے تھا اور آج پھر پکے ہوئے ہیں کافی زیادہ یہ اب کال پر پکا رہیں گے ست فصل ختم یہ دیکھیں بیندن کیسے ہو گئے ہیں جناب جی خراب ہو گئے ہیں اتارے نہیں نہ جب بھی سا بھزیں میرا کیال خراب ہو گئے ہیں پتہ نہیں اچھا جی وہ بینگن لگاوائی ہے شملہ مرس لگی ہے ابھی بھی کافی زیادہ بینگن ہے اور جب ہم نے پتینا لگایا ہے میرا کیال ہے اس کو تیلی لگا دی جا بھی میں لے کیا تو ماتس یہ آگی ماتس میرا کیا ہے وہ یہ گوڑی ہے یہ بہت سکتا ہے یہ دیکھنا بھی یہ بہت سکتا ہے ایسی میں جلاتوں ساتھ دور دور پھینک رہا ہوں تاکہ آگ لگ جائے اور یہ گند ختم ہو جائے لگائی تو ہے پر لگی کوئی اب تھوڑا یہاں سے حساب کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے پڑیرنے کو نہ لگے آگ یہاں سے ہمارے پڑے گا یہ دیکھیں تو رہیوں کے پڑے دیکھیں یہ دیکھیں تو رہیوں کے پڑے گا اس کے پڑے گلے گیرے وہ دیکھیں آگ لگ گئی ایک ٹی لیٹر پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے آنکھ لگا دی گیا دو جگہ پہ اب کافی زیادہ گند جل جائے گا یہ دیکھیں جی دیکھیں کتنی پھیل گیا دیکھیں کتنی پھیل گیا اور ہوا بڑی تیز ہوگی یہ مانشا اللہ سے اور جس کے وجہ سے یہ جلد جلد پھیل گئی ہے کیونکہ ہمیں یہ گاند نہیں چاہیے تھے ادھر لگائی تھی لگی کوئی نہیں یہی پھیل کے در آ رہے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لگائی تھی پالک جو کہ ختم ہوگی بیٹ بان کے ختم ہوگی تھی اس کو ہم نے آگ لگا دی اور تقریباً گاند ختم ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا اب خود یہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے سب پودوں کو پانی لگایا اور اب گھاس کو پانی لگایا ہے وہ دیکھیں جی یہ کی ضر صفائی کار رہا ساری جنگلی گھاس کھیڑا ہے کافی بوری آلت ہوگی ہمارے گارڈن کی دھوپ پڑھنے کی وجہ سے اتنی گرمی ہے میرے فیفٹی پرسینٹ پودے جا لگے ہیں بہت نقصان ہوئے یہ دیکھیں یہ صفائی ہوگئی وہ ساری صفائی ہوگئی اور یہ سب جنگلی گھاس بساف کرنے والا ہے بس آج کی یہ سیمپل سی روٹین تھی کچھ خاص کرنے کو نہیں تھا بس یہ ہی تھا جو میں نے دکھایا آپ کو تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور لائف سٹیل بھی سوہیل ویرک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل بٹرن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو آنے کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اوکے جی اللہ حافظ